اسلام علیکم دوستو میرا نام سکند علی مبار فرم جاکبات سندھ یوٹیوبر اور آج جو میں اپنے دوستوں کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ امام دار فقیر بھٹی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب برستی آئے تو سہرہ میں بھی برستی آئے سبزہ میں بھی برستی آئے پھولوں پہ بھی برستی ہے ریکانٹوں پہ برستی ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ولیت اس کی جائداد نہیں ہے ولیت اسے ملتی ہے جو اللہ سے عشق کرتا ہے جو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں دوسروں کی بھلائی میں زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں قرآن کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں وہی ولی بن جاتے ہیں ولی کسی سید کے جائداد نہیں ہوتی ہے وہ صرف ہوتی ہے عشق کے بنیاد پر آئیں اب ایسی عاشق فقیر کہ درگاہ جو میں آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں یہ درگاہ ارول شہر میں ہے جہاں پہ کارکار ماتا کا مندر بھی ہے ارول کا جو پہلے نام تھا الور تھا یہ پورا علاقہ بادشاہوں کا علاقہ کہلا جاتا یہاں پہ بادشاہوں کی حکومت زیادہ ہوا کر دی تھی محمد بن قاسم نے بھی راجہ داہر کو شکست اسی علاقے میں آکے دی تھی اور قبضہ کیا تھا آئیں آپ کو میں درگاہ کی جات کرانے کے جا رہا ہوں چوتر پاڑی جات علاقہ ان پاڑی جات علاقہ میں آئیں ہم اس اللہ کے ولی کی درگاہ کی جارت کرتے ہیں یہ مسجد میلے مسجد کی بھی دیدار آپ لوگوں کو مکرات آ جاؤں اب اس مسجد کو دیکھیں ایک قدیمی مسجد اس میں یہ لگے ہوئے جو یہاں پر کام کیا ہوا ہے وہ ایک نمائی کام ہے آپ اسے دیکھ رہتے ہیں قدیمی مسجد ہے آئیں آپ کو دیکھتے ہیں علیہ السلام مسجد اللہ کا دھانے جس کے میرے پہلے کی ویڈیو میں بھی کئی دور میں کہہ چکا ہوں کہ بولا ایک آدھا حضرت علی کرملا وآجی شیئر خدا کہا کرتے کہ مجھے جنت سے زیادہ سکر مسجد میں ملتا ہے جنت میں میرا لفظ خوش ہوتا ہے اور مرسل میں بیٹے سے میرا رب سے خوش ہوتا ہے تو میری زندگی کا مرسد ہے کہ میں اپنے رب کو خوش کروں اور یہ اللہ کے وہ علیہ ہیں جو ان اپنے رب کو خوش کریں اپنی عبادات سے اپنے نیک عامات سے اس میڈیو کے طرح میں دوستوں کو یہ بھی پیگاہ دیا جاتا ہوں کہ جتنا ہوں مساجد کو آباد کریں نماز کریں قرآن کریں اللہ کے دین کی عبادت کریں زندگی کا اصل مرسد یہی ہے ہم اس دنیا میں کیوں آئیں کس لئے آئیں یہ دنیا تو قید ہے یہاں پر چیزے زندگی کو دارا تو ہماری اصل زندگی ہے وہ امروز کے بعد اس زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ ان مساجد کو آباد کریں اللہ کی بات کریں نماز کریں آئیں بھی اللہ کے دین کی عبادت میں آپ کو زیادہ کرانے جانا یہ اس اللہ کے ولی کی دھرگاہ ہے شجرے میں آپ دیکھیں آلے کو آمل گزرگ حضر محمد عرب بھٹی سرکاہ رحمت اللہ علیہ مرشد قلیل لونگ فقیر کے بڑے خلیبے وقت اس کی پیدایس بارہ سو ٹھارہ ہجری میوہ اور تاریخ سال چوبیس سمات سانی سن تیرہ سو تینتیز ہجری پروز اتوار کو بہت اثر کی نماز ایک سو پتہ سال کی عمر میں اس نے وفاد پھائی اب اس آلہ کے گزرگ بلی ہستی کی طلب ہم آتے ہیں آئیں اندر آپ لوگوں کو زیادہ کروائیں اس درگاہ کی بھی مزارت پہ جایا کریں مزارت پہ جایا کریں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھا کریں پلو پڑھا کریں اس سے آپ کو بھی سوا ملے گا درگاہ والے کو بھی سوا ملے گا حاج دوا میرے رب کی ذات ہے مشکل دوشہ میرے رب کی ذات ہے آئیں آپ لوگ میرے ساتھ فاتحہ پڑھیں دعا کے لیے سے اللہ تعالیٰ اس فاتحہ کا صاف اس بزرگ ہستی کو بھی دیں اور ہمیں بھی دیں دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمیچ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دوستوزیں سبسکرائب کریں میری پوری کوشش رہ گی میں آپ دوستوں کو وہ ویڈیوز وہ مناظر پیش کرتا رہا ہوں وہ مناظر دکھاتا جاؤں جو اس سے پہلے آپ نے ٹھیک سے نہ دیکھے ہو اپنے دوستو کندر ریمار بجازد دیں شکریہ دوستوزیں سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی